ناظرین آپ کو چلاس لے کر چلتے ہیں جہاں وزیراعظم عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین گلگت بلتستان کے لوگوں جناب وزیراعظم عمران خان جناب گوونر گلگت بلتستان فیصل وارڈا جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کیا کہ الیکشن ہونے لگا ہے علی امین گنڈاکپور فیڈرل منسٹر اور میں خاص طور پہ منشن کرنا جاتا ہوں چیئرمن وابڈا جن کی جنون جنون کی حد تک جو لگا ہوئے اس پروجیکٹ سے اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں میں آپ کو خاص طور پہ آج اکنالیج کرنا چاہتا ہوں خواتین وزرات دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہے قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے کہ ہماری قوم کس طرف جائے اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹن چیز کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے اپنے انسانوں کے پر سرمایہ کاری کرتی ہے وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جس جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان زندگی کی ریس میں یعنی جس کو ہیومن ڈیولپنٹ کہتے ہیں جتاں آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ اور اتہاں ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ رول آف لوج اس کو کہتے ہیں ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی ازاد ہو جاتی ہے ظلم سے ازاد ہو جاتی ہے اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو قوم میں جب اوپر گئی ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں رول آف لوج آئے ہیں قانون کی بالا دستی تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے اور پھر یہ دیکھا ہے لوگوں کا جب آپ دھیان رکھتے ہیں تو ظاہر آپ ان کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں آپ اسپتال بناتے ہیں آپ پرائمری ہیلتھ کیر کو بہتر کرتے ہیں لیکن یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ایک قوم دورندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے چائنہ کی ترقی دیکھ لیں آپ چائنہ کی کمال یہ ہے کہ وہ تیس تیس سال کے پلان بنے ہوئے ہیں ہم جب چائنہ گئے تو ان کی اتنے آگیا لمبے پلان بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پہلے سے سوچتے ہیں کہ آگے ہمیں پانی کا مسئلہ آئے گا ہمارے وہ علاقے پیچھے رہ گیا ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے تو ان کی بہت بڑی یہ خوبی ہے اس قوم کی کہ آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گئے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تیس سال پہلے کہ چائنہ دنیا کی وہ قوم بن جائے گی جو اب خوف سدہ ہیں باقی قوم میں کہ یہ اب چائنہ کی ترقی سے درے ہوئے ہیں جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے جب میں چائنہ گیا ہم نے جب ان کی کومنس پارٹی سے بات جیت کی تو ہمیں پتا چلا کہ ان کا کتنا بڑا ترقی کا راز ان کی دورندہشی ہے بڑی آگے کا سوچتے ہیں اور جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شورٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے جو جو جب ڈیموکرسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اس ہی کو پر زور لگاؤ کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دریاؤں کی پانی کی اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے اس کے اوپر بارہ موسم ہے کلائمٹک زونز ہیں کے ٹو سے لے کے سمندر تک آپ جائیں اور پھر اس کے ہمارے دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی پجلی بنا سکتے تھے اب تک جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں تربیلہ ڈیم بنائی منگلہ ڈیم بنائی سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی لیکن ہم نے یہ نوے کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا یعنی جب آپ کس پیسے دیتے ہیں باہر سے امپورٹ کر کے فرنس آئل لے کے آتے ہیں یا جو آپ گیس لے کے آتے ہیں یا کوئلہ لے کے آتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں کتنے باہر جا رہے ہیں جب آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے یعنی زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں کم اندر آ رہے ہیں وہ ملکی معاشی حالات اس کے بعد نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ کا یہ خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی آپ کے ملک میں کم ڈالر آ رہے ہیں باہر زیادہ جا رہے ہیں تو جیسے ہی خسارہ بڑھتا جاتا ہے روپیہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو روپیہ شروع ہوا تھا ایک وقت پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پانچ روپیہ دس روپیہ کا ڈالر تھا تو آج روپیہ کدھر چلا گیا کیونکہ ہمارے ڈالر زیادہ ملک سے باہر جاتے تھے کم ملک میں ڈالر آتے تھے خسارہ بڑھتا جاتا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا تو اس کا مطلب کہ روپیہ کے اوپر پریشر پڑنا تھا کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے روپیہ نیچے آ جاتا ہے تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانے شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی پہ یہ یاد رکھیں جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو مہنگائی پڑنے شروع ہو جاتی ہیں مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے غربت بڑھنے شروع ہو جاتی ہے ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے انڈسٹری لگائے وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کی ہے ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے ہم نے اس کی بجائے امپورٹڈ فیول کے پر بجلی بنانی شروع کی اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے پر بھی افیکٹ گیا انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے ہمارے مقابلے میں جو اور ملک تھے آگے نکل گئے اور اس میں ساری ساؤتیس ایشیا میشن ٹائگرز ان سب کی مثال ہے ہمارے سامنے تو یہ جو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں دیامیر باشا ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہو گئی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی کیوں جنرل مظلم تیسری یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری چائنہ نے پانچ ہزار بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی اسی ہزار ہیں لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ پانچ ہزار ہیں ہماری تین ہیں یہ تیسری بنے تین دو ہیں یہ تیسری بنے جا رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی ہم نے کیوں نہیں سوچا اس کا اور یہ جو یہ جو باشا ڈیامیر باشا ڈیم آپ کو پتہ ہے یہ آج سے پچاس سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا اس کی سائٹ تو پہلے سے تھی کیونکہ زبردست سائٹ ہے اس کی یعنی جو جو راک سٹرکچر ہے یہ جو پتھر ہے اس کے اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہوئی نہیں سکتی نیچرل ڈیم ہے چالیس سال پہلے فیصلہ ہوا ہے اور آج جا کے ہم اس کے پر کام شروع ہوا ہے تو یہ اگر آج ہم پیچھے دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوئے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اگلی ڈیم کے پر جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی اس سے ہوگا کیا نمبر وان کہ ہمیں کوئی روپے پر پریشر نہیں پڑے گا ہمارے فورن ایکسینج پر پریشر نہیں پڑے گا اپنی اپنا فیول ہوگا یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا دوسری چیز اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم اب ہم اس طرف میں نے ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں دس ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کہا وہ کیوں کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے کلائمٹ چینج سے گلوبل وارمنگ سے اس کا مطلب کہ جب ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے وہ دس ملکوں میں جدر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ جو جب آپ پانی کے پر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے ہیں جب ہم کوئلے پر بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے محلیات کے اوپر اس کا نیگٹیف اثر پڑے گا اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی میری قوم کو نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑے بہت بڑی بیروزگاری پاکستان میں پھیلی ہے اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں گلگت بلتستان کا اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے تیس سالوں میں تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے لوگوں نے بڑا ذریعہ معاشر آمدنی ہے لوگوں کی تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ میں چیف منصف صاحب سے کہوں گا کہ ایس او پیز کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں اب یہ دنیا کے اندر اس کے پر کافی کام ہو چکا ہے کیونکہ ہم ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا اور ایس او پیز اس کے ڈیولپ کر دے ہم آپ کو اپنی این سی او سی سے آپ کو بجوا دیں گے کہ کیا کس طرح کی آپ کو چاہیے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کھولنا شروع کریں لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ جس طرف آپ جا رہا ہے یہ چلاس مجھے یاد ہے میں ہی آتا تھا تو یعنی لوگ چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے دنیا آگے نکل رہی تھی اور بڑا ویران علاقہ تھا یہاں ٹورزم بھی ٹورس بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکھتا تھا وہ اوپر چلے جاتے تھے ہنزہ نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے پھندر کی طرف اور چترال کی طرف تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جب جیسے جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی بزنس ایکٹیوٹی بڑھتی جائے گی یہ جب لیک بن جائے گی یہ الادہ ایک ٹورزم ریزورٹ ٹورسٹ ریزورٹ بن جائے گی لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں جو مجھے چیرمن اواپڈا نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے لیے پیسے بھی تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح جلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملے اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے اور میں نے مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے ٹھیک ہے ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو جنرل مظلم نے مجھے بتایا ہے تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس پاری بڑھایا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں ہماری گورنمنٹ کی پالسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے ہماری پرائیورٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے ہماری ڈیویلپنٹ جو ہوئی ہے اب تک وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ شہروں پہ لگ گیا جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے جو مرج اب ہو گیا ہے جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کے اوپر ہم پوری طرح وہ حالانکہ مشکل حالات کے اندر ہم مرج ڈسکرسک یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فرنڈ کر رہے ہیں اور تیسرا بلتستان جو ہمارا ہے تو زمینی طور پر سب سے بڑا صوبہ لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہم نے اس پر ہی بلتستان کو پیسہ دی ہے کبھی بلتستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنبر نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو میں آپ کو آخر میں گلکت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی اس سے آپ دیکھیں گے وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ چلاس کی خاص طور پہ اور گلکت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا شکریہ وزیراعظم عمران خان چلاس میں عوام اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو آگے کا سوچتی ہیں اور مشکل فیصلے کرتی ہیں ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا رہا کہ مختصر دورانیہ کے فیصلے کیے گئے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ہم قوموں کی ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں پن بجلی پیدا کرنے کی برپور صلاحیت موجود ہیں اسی سے سستی بجلی اور ماحول دوست بجلی جو ہے وہ میں اثر ہوتی ہے